میرا خیال ہے یہ بہت افسوسناک بات ہے دیکھئے اگر انہوں نے کسی دوست نے نہیں بات کی تو مجھے اللہ نے جرد دیا کہ میں ان چیزوں کے پیچھے دیکھوں ہوں دیکھیں ہم اپنی اپنی پارٹیز کے مائنڈ سیٹ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں میں اگر شازیہ مری ہوں تو پاکستان پیپلز پارٹی کا میرا مائنڈ سیٹ ہوگا آپ اگر مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم پہ ہیں تو یقین ان آپ کی لیڈرشپ کی کوئی لائن ہوگی یہ مچورٹی جو ہمیں ماضی میں ہم جس کا شکار ہوئے ہیں مچورٹی کا ہم آگے مچور ہو کے چلیں فریہ مجھے اجازت دے میں دو جملے ریپیٹ کرتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ میں نے یہ کہا بس میں ایک دو جملے کہ این ایف سی اوارڈ کی سوچ اور اپروچ کی ضرورت ہے بلکل بہت اچھی ہم نے بات نہیں جس میں جنہوں نے قسم توڑی ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں میں آپ دونوں کے پاس ساپس آنگی خواجہ صاحب آپ بھی کچھ کہنا چاہرے ہیں آپ کے پاس بھی آنگی ماضیت کی صاحب کو خموشی سے بیٹھنا پڑھا ہے اس وقت میں پاس فورم آئی جی آفزل شگری صاحب ہمیں آن لائن جوئن کریں کیونکہ ہم جانا ان کے بارے میں چاہ رہے تھے واپس آنگے سیاسی ڈیویٹ کی طرف شگری صاحب ہم اس وقت کیونکہ انویسٹیگیشن کی بات کریں آپ اسلامباد میں ہی موجود ہیں وہاں پر ایک اور اس طرح کا واقعہ ہو گیا آپ کے خیال سے ابھی تک جتنے مختلف بڑے ٹارگٹ ہوئے ہیں پاکستان میں ان کی انویسٹیگیشن کس طریقے کی رہی ہے میں تو کسی انویسٹیگیشن میرا خیال سے شیبی صاحب کو ہماری آواز نہیں جاری ہے ہم جانا ہی چاہے تھے کہ انویسٹیگیشن کی طرف جائیں ظاہر ہے پولٹیکل گلیم گیم چلتی ہے آپ بیچ میں کچھ کہنا چاہ رہے تھے چار باتوں کا مختصر جواب میں دینا چاہوں گا پہلی چیز یہ کہ میں نے آپ سے ابتدائی طور پر کہا تھا کہ جب کوئی ایونٹ ہوتا ہے جو پاکستان کی سورنیٹی یا کسی پولٹیکل لیڈرشپ کی یا کوئی پارٹی کی مینڈٹ کے خلاف ہے ملک کے خلاف یہ جو سیاسی مخاصمت اور پوائنٹ سکورنگ اس کو فوری طور پر ہمیں اس کو بڑا کنڈیم کرنا چاہیے میڈیا سے بھی گزارش کروں گا اور دوسری بات جو میں نے پہلے کہی تھی وہ آپ نے دیکھا کہ تھوڑا سا ٹینشن ابھی ہو گیا جو مثال دیکھی یہ مسلم لیگ قاف کی دیکھی یہ ٹرنڈ بند ہونا چاہیے اگر وہاں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اور وہاں کوئی واقعہ ہوا تو فوراں ہی حکمرہ جماعت کے اوپر الزام دراشی کر دی کراچی میں بھی اسی قسم کا اور پیپس پارٹی اور ایم کیم لیکن اس میں فرق یہ کہ مہترمہ کی شہادت پر جو الزام تراشی ہوئی تھی وہ ان کی خود جو لکھیوی باتیں تھی اس کی بیس لکھی گئی لیکن وہ بھی ایویڈنس ہے نو جو فرقی کسی نے نہیں کہا کہ وہ is not being used in the investing میں بات کر رہا ہوں شیخ رشی صاحب شیخ رشی صاحب کے جو الزام کی بات ہو رہی ان مسلم لیگ نون پر جو الزام لگا ہے ٹھیک ہے میں دوبارہ آگے کیوں کہ آج جی شکری صاحب شیخ رشی صاحب کہنی ہو ہے مینا جی آواز آ رہی آپ کی اس طریقے سے واقعات کو دیکھ رہے ہیں مسلسل پاکستان میں یکے بعد اگرے ایک کے بعد دوسرا افسوسناک واقعہ ہو رہا ہے کیا ہماری سیکیورٹی فوسز میں کوئی کمی ہے کیا ہماری انویسٹیگیشن صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی ہم روک کیوں نہیں سک رہے ہیں ان واقعات کو بہتر ہے اس کے دو آسپیکٹس ہیں ایک آسپیکٹ تو یہ ہے کہ انویسٹیگیشن کی کوئی انویسٹیگیشن ہے اس کے اوپر آپ اس کو انیرائیز کر سکتے ہیں اور باقی جنگ تو واقعات کا تعلق ہے اس کو ایک لارجر کانٹیکس میں آپ دیکھ لیں پاکستان جو ہے وہ اس وقت بڑے غیر معمولی حالات سے گزر رہا ہے آپ کا ٹرابل ایریے میں ایک جنگ آپ کی چڑی ہوئی ہے سوات میں آپ نے جنگ جیتی ہے اور ابھی یہ باجار میں ابھی حالات کو پوری رچے کنٹرول کیا گیا ہے اور اس کا جو فال آؤٹ ہے وہ سارے پاکستان میں ہو رہا ہے لیکن with due respect میں سے بھی یہ جانا چاہوں گی کہ پھر کراچی کے بلاس میں جند اللہ کا نام کس طریقے سے آ گیا وہ تو بالکل ایک الگ گروپ ہے نہیں یہ جو گروپ جو ہیں اگر آپ ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ ایک کوئی ایک ارگنائز کوئی آرمی ہے جس سے آپ لڑ رہے ہیں یہ نہیں ہے یہ چھوٹے چھوٹے گروپ ہے اور ان کا آپس میں نیٹ پرکنگ ہے ان کا ایک ہی ایم ہے اور وہ ایم بڑا سمپل ہے کہ پاکستان کو دی سٹیبلائز کیا جائے پاکستان کیلئے مسئیبت بنائی جائے اور پاکستان کے لوگوں کو ان کا جو way of life اس کو ختم کیا جائے اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ اور انٹرس جو ہے وہ ایک نامی ان کے انٹرس جو ہے وہ بھی کریئٹ ہو گئے ہیں یہ لوگ جو ہیں یہ دی سٹیبلائزیشن میں ہی ان کی بقا ہے اس لیے چاہتے ہیں کہ یہاں پر ان حالات کو خراب کر کے رکھیں پھر ان کا کانٹیکٹ جو ہے الخائدہ سے بھی ہے ان کا کانٹیکٹ بڑا افغانستان میں بھی جو دلوان ہیں ان کے ساتھ بھی ہے تو یہ ایک بہت بہت بڑی جنگ ہے جس سے ہم پر آپ بجا فرمارے ہیں کہ ایک بہت بڑے مختلف قسم کے عوامن ہیں جو چاہتے ہیں پاکستان میں امن نہ رہے مگر جن لوگوں کا فرض ہے کہ پاکستان میں امن رہے جس میں سیکیورٹی پوسٹ شامن ہیں جس میں پولیس شامن ہیں جس میں سیاسی قوتیں شامن ہیں کیا یہ لوگ اپنا کام صحیح طریقے سے کر رہی ہیں کیا وجہ ہے کہ آج تک ہمیں کسی واقعے کا دشمن لاکس سامنے نہیں دیا گیا کوئی رسپونسبل شخص کو سزا کیوں نہیں مل سکی ابھی ہم بینظیب بھٹو صاحبہ کی شہادت کی بات کر رہے تھے سٹارٹنگ فرم دیرہ آپ کے خیال سے کبھی کسی معاملے کی تہہ تک پہنچ سکی ہے ہماری پولیس جس بہت سے میرے ورک آؤٹ ہوئے ہیں آپ کا جو سسٹم جو ہے وہ آپ نے بہت ہی ایک انگلو سیکشن لاؤ کے اوپر بنایا ہوا ہے جس میں ہر قسم کا جو بینیفٹ جو ہے وہ ایکیوز کو جاتا ہے گا اور اس کی وجہ سے آپ کے ہاں جو کنوکشن کا ریٹ ہے وہ بہت ہی لو ہے بہت سے کیسے ورک آؤٹ ہوئے ہیں اور جندلہ گروپ کی جو یہ بات کر رہے ہیں اس پہ سولیڈ ایویڈنس ہے جس کی بیسک کے اوپر کراچی پولیس بات کر رہی ہے یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہوای بھوا میں انہوں نے یہ بات کر دی ہے وہ خود حیران تھے کہ یہ جو اس قسم کا جو واقعہ انہوں نے کیا ہے جندلہ گروپ جو ہے اس سے پہلے سیکٹیرین واقعات میں ان کی شمولیت نہیں رہی ہے یہ ان کی ہسٹی ہے آگے ہسٹری کو دیکھیں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے نظام لگایا کہ جندلہ گروپ پاکستان کی شاید تھوڑی سی سپورٹ بھی ان کو ملتی تھی پاکستان میں کیوں ایسا واقعہ کریں گے نہیں نہیں پاکستان کو سپورٹ کیا انہوں نے تو جو کور کمانڈر اس کو پر اٹیک کیا تو یہ کیسے آپ کہا سکتی ہیں کہ اس پر پاکستان کی سپورٹ ملتی تھی ایسی بات نہیں ہے کور کمانڈر کے ساتھ لوگ جو ہیں ان کو شہید کیا اور یہ پیرے سیکیورٹی فیرسز کو ٹیک آن کرتے تھے اور اب یہ گروپ جو ہے اس نے اب کیونکہ ایم یہ ہے کہ دی سٹیبلائز کیا جائے تو اس کے لیے یہ ہے کہ جو بھی ٹارگٹ ملتا ہے وہاں پر کچھ کرو جس سے ملک میں فساد پھیلاو تباہی ہو اور بربادی ہو اب شیخ رشید صاحب کی ٹارگٹ جو اٹیک ہوا ہے اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے اس کے پیچھے کون یہ تو میرا خانہ یہ یہ تو لوکل پولٹیکس ہے یہ اس کا ساختانہ ہے اور اس پر فائرنگ ہوئی ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کا اس کے ساتھ کوئی اس اور آل جو اس وقت صورتحال سے ہم دو چاہ رہے ہیں اس سے کوئی اس کا بات تینکیو ویئی مچ فور جواننگ میرے صدیق صاحب آپ نے بات سنی جس طرح کی آپ نے بات کیا اسے تھوڑا تھوڑا سا انہوں نے اگری کیا میں وقفے کی طرف جاری ہوں اس کے بعد پھر اس سے مزید بات کریں گے پاکستان میں ایک لا مطنع سلسلہ پھیل گیا اب وارلنس کائز کو ٹیکل کیس طرح کریں وقفے کے بعد بات کریں گے دیکھتے رہے اس نام بات سے